کانسٹیٹوشن ڈے ہر سال 26 نومبر کو نیشنل لارڈے کے نام سے بھی منایا جاتا ہے یہ اس لئے منایا جاتا ہے 26 نومبر 1949 کو ہمارے کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی نے جو ہے ہمارا کانسٹیٹوشن کو اڈاپٹ کیا تھا جب ہم انگریزوں کی گلامی سے ازاد ہوئے ہم نے اپنا الگ سے کانسٹیٹوشن بنایا اور اس کو کانسٹیٹوشن آف انڈیا کا نام دے دیا کانسٹیٹوشن ہمارے میں بہت سی الگ چیزیں ہیں جس کو ہم نے ملجول کے بنایا گیا ہے جیسے آپ جانتے ہیں اس کو نیشنل لارڈے کے نام سے بھی مانا جاتا ہے اور ہندی میں اس کو سمیدان دیوست کہتے ہیں یہ ہر سال 26 نومبر کو منایا اس لئے جاتا ہے 26 نومبر 1949 کو کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی نے اس کو اڈاپٹ گیا تھا لیکن ہمارا جو کانسٹیٹوشن ایک 26 جنوری 1950 کو جو ہے ریلی کیمینٹو ایفیکٹ میں آیا تھا ہم اس کو اس لئے اس دن مناتے ہیں نومبر 19 2015 کو گورنمنٹ آف انڈیا نے ڈیکلیئر کیا تھا اس دن 125 برت اینورسٹری او بیار امبیٹ کرتی جب سٹیٹس آف ایکوالیٹی کی انیگوریشن کی تھی پی ایم مودی نے اندو میلز کمپاؤنڈ ان مومبئی اس دن کہا تھا کہ ہر سال جو ہے 26 نومبر کو ہم کانسٹیٹوشن ڈے کے نام سے منایا جائے گا لیکن اس میں کوئی ہالیڈیز نہیں ہوتی ہے یہ جو ہے ہر سکولز میں ڈیبیٹس ہوتے ہیں کانسٹیمپس ہوتے ہیں کوئیز کمپیٹیشن ہوتی ہے لیکن ہمارا جو اریجنل کانسٹیٹوشن ہے یہ ایک ہینڈ ریٹن کانسٹیٹوشن ہے یہ کوئی ٹائپ نہیں کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے ہینڈ ریٹن جو ہے پریم بیہاری نارائن رائزادہ نے اس کو اٹیلک سٹائل میں لکھا ہے جو اور اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے رامانوہر سنہا نے جو ہے جو ہے جو شانتی نکیتن کے جو ہے کالیگرافوس تھے اب اس کے بات ہے کہ یہ جو بک ہے یہ اس کی اریجنل کافی جو ہے کس کس لینگویج میں یہ ہندی لینگویج میں بھی ہے اور انگلیش لینگویج میں بھی ہے اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں سپیشل ہیلیوم فیلڈ یہ جو آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے اس کیس میں اس کو لائیبریری انڈین پارلیمیٹ کی لائیبریری میں جو ہے رکھا گیا ہے ہمارے کانسٹویشن کی جو اریجنل کافی ہے اور اس میں کتنے ورزن ہیں 1,17,369 ورڈ سے ہمارے انگلیش ورزن کانسٹویشن میں جو ہے 1,17,369 ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا کانسٹویشن جب بنا تھا اس میں جو ہے 22 پارٹس سے 8 شیڈول سے اور تھی 95 آرٹیکل سے لیکن اب 25 پارٹس ہیں 448 آرٹیکلز اور 12 شیڈول سے یہ لانگسٹ کانسٹویشن آف دی ورڈ بن چکا ہے اب جیسے آپ جانتے ہیں کیوں بنایے ماری کانسٹویشن اسیمبلی جو ہے سب سے پہلے جو ہے 9 دسمبر 1946 کو ملی اور اس کے بعد انہوں نے 2 years 11 month اور 18 days لگائے اس کو ڈرافٹ کرنے میں اس کو ڈسکس کرنے میں جب کانسٹویشن ڈرافٹ ہوا تھا اس کے جو ڈرافٹنگ کمیٹی کے ممبر تھے بی آر ام بیٹ کر ان کے ساتھ 8 بندے اور تھے اسے لئے ان کو چیف آرٹیٹ ایکٹ آف انڈین کانسٹویشن بھی کہا جاتا ہے جو فرسٹ سیشن ہے 9 دسمبر 1946 کو ملی اور اس کے بعد جو ہے 2 years 11 months اور 18 days لگے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں دنوں میں جو ہے جب یہ ڈیبیٹس ہوئی ڈسکسن ہوئی 2000 amendments لائے گی کانسٹویشن میں جب اس کو فائنلائز کیا گیا سمجھ لاؤ کہ یہ کتنا فلیکسیبل کانسٹویشن ہے کتنا ریجڈ ہے اور یہ ہمارا لانگسٹ کانسٹویشن ہے اور اس میں جو ہے اتنی amendment جو ہے ڈسکسن ہوئی 11 سیشن ہوئی جب اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا اس سے پہلے 11 سیشن ہوئی between 14 to 26 of نومبر 1949 اب جب ڈرافٹنگ آف کانسٹویشن ہوا 26 نومبر 1949 کو اس کو فائنلی جو ہے پتایا گیا کہ یہ لیگلی انفورس کیا گیا اسی کے دو مہینے بعد 26 جنوری 1950 کو ہم نے ریپبلک دے اس لیے سیلیبریٹ کیا اسی دن جو ہے ہند سواراج 1930 میں ہم نے جو ہے complete independence یعنی پرن سواراج جو ہے ہمارے جو ہے ایک سیشن ہوئی تھی کانگرس کی اس میں اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا اور ہمارا کانسٹویشن اسی لیے جو ہے 1950 26 جنوری کو کیم انٹو ایفیکٹ اب یہ ہند ریٹن کانسٹویشن کو جو ہے سائن کیا گیا 284 میمبرز جو 284 بندے تھے 26 جنوری 1950 کو انہوں نے جو ہے اس کو سائن کیا گیا پارلیمنٹ کے سینٹرل حال میں جس میں 15 وومن بھی تھی اور یہ جو ہے دو مہینے کے بعد جیسے میں نے فالو کر کے اندوستان میں رہنا پڑا ہے اب دیکھیں اور کانسٹویشن میکرز تو انسپیریشن اب کیا ہوا کہ جتنے بھی بڑی بڑی پارلیمنٹ تھی چاہے وہ یوکے کی پارلیمنٹ ہو چاہے یویسس آر کی ہو چاہے کانیڈا کی ہو ان سب ہی کانسٹویشن سے لے کے یہ جو ہے کسی سے جو پریزیڈنٹ اب کیا ہوا جیسے فرسٹ فائیویئر پلان جیسے چلتا ہے یہ یونین آف سووییٹ سوشلیسٹ ریپبلک سے یعنی جو اب رشیہ ہے اس سے لیا گیا اور اس کے بعد جو ہے آئیرلینڈ سے لیا گیا الگ کانسٹویشن سے چھوٹی چیزوں کو اٹھا کر ہمارے کانسٹویشن کو بنایا گیا اسی لیے دو سال یارہ مہینے اور اٹھارہ دن لگے کہ ہمارے کانسٹویشن کو فری اور فیر کانسٹویشن بنایا گیا اور ہمارے کانسٹویشن کی سب سے بڑی بات ہے اس میں جو فری سب کی کے لیے فریمبل جو فرنچ ریولیشن کے جو تین سلوگن سلوگن ہونے چاہیے لیبارٹی ہونے چاہیے فری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پریمبل کانسٹویشن بائی بائی پریمبل کانسٹویشن بائی جیسے آپ جانتے ہیں کہ کانسٹویشن بھی سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہی پیپل آف یونیٹی ستیٹس ہی ہمارا ہی پیپل آف انڈیا ہی انڈیا ریپبلک سب ہی لکھا گیا اب جو فنڈامیٹر رائٹس ہمارے کانسٹویشن میں وہ سکس ہیں اب جیسے آپ جانتے ہیں فنڈامیٹر رائٹ ریکنیز بائی آور کانسٹویشن یہ بھی امریکہ کی کانسٹویشن سے ہم نے لیے گئے جیسے امریکہ انڈیا کانسٹویشن میں جو سیون فنڈامیٹر رائٹس ہوا کرتے تھے اب جو ہے وہ صرف جو سکس فنڈامیٹر رائٹس رہ چکے ہیں جو ایک فنڈامیٹر رائٹ ہے ہمارے کانسٹویشن سے ڈیلیٹ کر دیا گیا فنڈامیٹر رائٹس وہ ہو گئے جن کو ہم اپنے بنیادی حقوق کہتے ہیں اور یہ پروپرٹی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے انڈر 1978 42nd amendment کے انڈر اب آپ کو یہ بتاؤ کہ 42nd amendment کو منی constitution بھی کہا جاتا ہے the indian constitution also held world best constitution کو بننے میں بہت hard work لگا ہے so chanel کو subscribe کیجئے like شیئر کیجئے چکے فاین ٹی 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 ٹ٘ ٹی ٹ� ٹی ٹی ٹię